ایک شہید کی ماں جو کہ آشورہ کے دن مجلس جلوس کے بعد جو بڑھتن ہوتے تھے نا نیاز اسے دھوتی تھی کچھ دن پہلے اپنے کہیں گاؤں گئی اس کا پاؤں مڑ گیا زخمی ہو گئی پشاری بڑی مشکل سے آئی کم المقدسہ کا واقعہ اتنا کہ چل نہیں سکتی روزہ آشورہ صبح ہو گئی پاؤں ٹھیک نہیں توسل کیا امام سیم کہ مولا آج کا دن میں بستر پہ رہوں گی اٹھی تھوڑی دیر سوئی اٹھی دیکھا کچھ نہیں ہوا پھر گریہ کرتے بھی برز ہو گئی پھر خواب میں کہہ دیکھا کہ وہی ان کے جہاں ان کی جگہ تھی وہاں کی مسجد ہے امام بارکہ ہے جلوس آ رہا ہے جلوس آ رہا جلوس میں دیکھا تو سارے شہید تھے یعنی جو اس کے بیٹے کے ساتھ کتنے لوگ شہید ہوئے تو سارے شہید جو اس مہلے کے تھے سب جلوس میں ہیں اور دیکھا بیٹا بھی ہے ساتھ سب کچھ ہوا تو بیٹے نے کہا کہ مجھے اجازت ہو میں ذرا پردے کے ادھر جاؤں اپنی ماں کو دیکھ لوں کہا میرے پاس آیا کہا ماں کیسی ہو ماں یہ کیوں پاؤں میں پٹی باندھی رہی ہے جو ہمیں درد ہو رہا تھا کہا اس کو اتار ہوتا رہا تھا اپنی گردن پر کپڑا پہنا ہوا تھا شال کہا کہ یہ میں ابھی حرم امام حسین سے لے کر آیا ہوں باندھی کہا ماں ٹھیک ہو جاؤ گی کھڑی ہو جاؤ گی ماں کی آنکھ کھلی دیکھا کہ وہ کپڑا بندہ ہوا ہے کھڑی ہو گئی کھڑی ہو گئی اچانک سے گئی سارے کام کیے لوگ پر اچانکے یہ تو چل نہیں سکتی تھی آہستہ 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 بات پھیل تھے آیت اللہ گل پائے گانی کو پتا چلا کہ یہ کوئی کپڑا ہے کہا مجھے اس کپڑے کا ٹکڑا لاتو میں اپنی قبر میں اپنی شفاعت کے لیے رکھوں اسے ہم نہیں سمجھے اپنے امام کو میرے ماں باپ فدہ میری اولاد فدہ ماں ترک دکا یا اسے ہم نہیں چھوڑیں گے آپ کو مولا دنیا ہمارے اوپر سے بلڈوزر بن ککا